جو مینیفیکچنگ بڑھا رہے ہیں ہر چیز کا ناکہ صرف فارما سیٹی کا لپے بھی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کافی چیزوں میں انڈیا آپ آئی ٹی اٹھا گے انہوں کا دیکھ لیں سب سے زیادہ ان کا سٹرونگ ہے ایم بات یہ ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہ اس چیز اس چیز پہ فورا جان وہ ڈیمانڈ شروع کام شروع کر دیتے ہیں فارما میں بھی ہوگی ہے انڈیا تو آپ کو پتہ ہے آئی ٹی میں تو آلریڈی وہ بہت ٹاپ ہے سر کیسے آپ میں ٹھیک ہوں آپ کا نام شریعہ علی کیا کرتے ہیں آپ میں جوب کرتا ہوں آج سر جس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کرنے جائے وہ یہ ہے کہ جیسے ون نائنٹی فور کنٹریز جو انہا وہ انڈیا سے جو انہا میڈیسن انپورٹ کرتے ہیں انڈیا ایکسپورٹ کر رہا ہے اس میں دو کنٹریز پاکستان جو انہا وہ بھی انپورٹ کر رہا ہے میڈیسن اب چینہ نے بھی خواہش کیا کہ آپ میڈیسن ایکسپورٹ کریں کیونکہ جو ہمارے موجودہ لہاتہ کوویڈ آیا ہے وہ آپ میڈیسن ایکسپورٹ ہے اس پہ کیا کہنا چاہے کہ پاکستان کو چاہیے ان سے انپورٹ کرنا میڈیسن دیکھئے اس میں دو چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا ٹریڈ پوائنٹ آویو سے تو ٹریڈ تو آپ کسی بھی کنٹری سے کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کرتے ہیں поступґ آنج میں آپ کے پاس ایک چیز کی الڈی میریفیکچرنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس شورٹ فال سک ded گیا اوچ چیز کا تو آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں لیکن آپ ایک چیز بنائی نہیں رہے ہیں تو مکمت worked Commission P دیک aggressively کہ سب سے پہلے یہ چاہیے کہ میری اڈیس کے پر کام کرے ٹھیک ہیں تو میں اگر رہے ہیں تو اس لیے بہتر یہ کہ میں اپنے ملک سے سیکھ لینا چاہیے کہ اگر وہ اس چیز کے اوپر آگے ہیں تو جو چینہ ان سے یہ ریکوائرمنٹ جو کر رہا ہے جو مانگ رہا ہے ان سے تو ان کو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا ملک ہے ہمارے ساتھ یہ زیادہ ہوا ہے تو ہم بھی اس چیز کے اوپر کام کرے اور ہم بھی اپنے آپ کو اس قابل بنائیں چینہ دیکھیں سپر پاور بن جو آپ سپر پاور اس کو کہا گیا کہ سپر پاور اب وہ بھی انڈیا سے خواہش کیا انڈیا اتنی فارماسوٹیکل میں سٹرونگ ہوگی کہ انڈیا سے اب چینہ بھی جو ارم میڈیسن پورٹ کر رہا ہے بلکل اگر اس قبل ہے تو ہی تو چینہ نے ان سے ریکوائرمنٹ کی ہے نا اس چیز کے اوپر اگر وہ ہے تو تو میرے خیال میں تو یہ ہی ہے کہ اگر تو پاکستان کو بھی اس چیز کے اوپر سیکھنا چاہیے پاکستان کب تا کوئی اپنی انڈسٹری لگا گیا میڈیسن کی یہ کوئی پتہ نہیں اس چیز کے پاکستان میں تو بس یہی ہے کہ بیٹھ کے کھائیں انڈیا کس طرح ہو چکا ہے کیا انہوں نے اپنی پولیسی اس طرح کی بنائی ہوئی ہے نا کہ وہ اپنی جو منفیکچنگ بڑھا رہے ہر چیز کے نا کہ صرف فارماسوٹیکل پر بھی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کافی چیزوں میں انڈیا آپ آئی ٹی اٹھا گے انہوں کا دیکھ لیں سب سے زیادہ ان کا سٹرونگ ہے ٹھیک ہے تو انڈیا کی پولیسی میکنگ ہے بیسیکلی یہ ہے کہ پولیسی آپ کی کنٹری کی کیسی بنی ہوئی ٹھیک ہے پولیسی آپ کی جتنے سٹرونگ ہوں گی زیادہ سے بات ہے آپ کا جو کنٹری ہے اس حساب سے ترقی بھی کرے گا ٹھیک ہے تو انہوں نے جہاں پہ باقی سارے بھی ان کی جو بھی ان کے مسائل ہیں اس کے علاوہ اگر ان ان فیلڈز کی طرف آئیں تو ان فیلڈز میں انڈیا سب سے آگئے ہیں اور آپ کو بھی پتہ اس کا زیادہ سے بات ہے اب آپ کو بتا ہے وہ ایک جو ایک تھرڈ نمبر پہ جارے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی جو مجھے یہ بتا ہے کہ وہ سٹرونگ ہوتے جا رہے ہے اب مجھے بتا ہے کہ آپ کو کب وہ ہمارے ملک میں کوئی ایسی کئی انڈسٹری ہوگا ہمارے ملک میں انڈسٹری تو باندھ ہوتی جاری کبھی ڈسپین کبھی شارٹ ہو کبھی وہ پینڈل شارٹ ہو گئی اسی یہ کیوں ایسی چیزیں چیزیں شارٹ بگر آتا ہے آپ کی کنٹریز کا بیسیکلی مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی یہاں پہ جو جو لوگ ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ پیسہ وہ لوگ یہاں پہ کام ہی نہیں گرنا چاہتے ہیں وہ چیزیں لگا ہی نہیں رہے ہیں یہاں پہ جو بھی جس کے پاس پیسہ دیکھ لیں اٹھا کے اپنا بائر بزنس سیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی بیسیکلی تو گورنمنٹ کو بھی اس چیز میں انوال ہونا چاہیے نا کہ وہ کنٹریز کو یعنی کہ یہاں پہ جو نا مینیفیکچنگ کافی چیزوں کی یہاں پہ سٹارٹ ہونے چاہیے جیسے آپ دیکھ لیں پیچھے اٹھا کے اٹلی کے دو کمپنیز آئی تھیں جو کہ گاڑی کیوں مینیفیکچنگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب ان کو اس ریسپونس ہی نہیں ملا کہ وہ بند ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی آئی نہیں رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر جب تک آپ کی اپنی مینیفیکچنگ نہیں نہ ہوگی کیونکہ ہم جو بھی یہاں کا رو میٹریل اٹھا کے باہر دے دیتے ہیں اور بائی سے وہی چیز ہم مہنگی کر کے اپنے پاس پھر دوبارہ مانگو آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم خود اس چیز کو پروڈیوشن ہی کر رہے ہوتے ہیں تو بہتر تو یہ ہی ہے نا کہ پاکستان کو گورنمنٹ کو یا جتنے بھی لوگ ہیں انڈیسٹلیسٹ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ان سب کو یہ چاہیے کو اپنے ملک کے اندر یہ ساری چیزیں کریں اور خود سے کریں دینا چاہیں گے پاکستانی وام کو انڈین وام کو پاکستانی یہ ہی ہے کہ کام کرو اپنے لیے کرو ٹھیک ہے اگر کچھ بڑھتا ہے تو پھر باہر دیں پہلے تو اپنے لیے خود کریں تو انڈیا تو یہ ہی ہے کہ زیادہ سی بات ہے انڈیا جو ہیں وہ کافی چیزوں میں آگے ہیں تو کسی کو کسی کو دیکھ کی سیکھ لینا چاہیے کہ وہ آگے جا رہا تو ہم کیوں نہیں جا سکتے پاکستان میں کس چیز کی کمی نہیں ہے کیا سر بوش کیسے نہیں کیا کرتے ہیں جی میں لاکہ سٹوڈنٹ چل رہا ہے ماشاءاللہ اچھا سر جی سوپک پر ریکار کرنے جار ہوئی ہے کہ 194 کنٹریز اور ریڈیز جو آنا وہ میڈیسن جو آہا انڈیا سے انڈیا سپورٹ کر رہا ہوں نے 194 کنٹریز سے ٹھیک ہو گیا اب اس میں دو کنٹریز انکلوڈین ہیں پاکستان اور چینہ پاکستان آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیسن انپورٹ کر رہا کچھ میڈیسن انڈیا سے انپورٹ کر رہا اور چینہ نے اپنی انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کہ آپ ہمیں جو اپنی میڈیسن ایک سپورٹ کریں یہ جو ہمارے موجودہ حالات کوویڈ آیا ہوا ہے جس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ جی میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا جو 1947 میں جو آزاد ہوئے ہیں اور جو چائنہ ہے وہ 1949 میں آزاد ہوا ہم سے دو سالباز آزاد ہوئے ہیں تو ایک سپورٹ کی دنیا کا وہ جو کہہ رہے ہیں بے تاج باشا ہے جو چائنہ ہے اس سے کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے کسی بھی کنٹری کا اور انڈیا میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہ اس چیز اس چیز پہ فوراں جو وہ ڈیمانڈ شروع کام شروع کر دیتے ہیں اس پہ ریسرش شروع کر دیتے ہیں ان کی کوشش زیادہ سے زیادہ بھی پالیسی یہی ہے کہ جو امپورٹ ہے وہ کم سے کم کر رہے ہیں اور جو ان کی ایک سپورٹ ہے وہ زیادہ زیادہ اس میں اضافہ کر رہے ہیں کہ جو جو چیزیں ایک سپورٹ باہر کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے وہ ویسے بھی بے شک وہ ہمارے دشمن آہ اور ہم سایہ ملک تو ہے لیکن وہ تعریف کے قابل ہے کہ بہت زیادہ ایک سپورٹ میں آگے ہم سے آگے جا رہا ہے اور ان کی جو ڈیمانڈ وہ دیکھتے ہیں جی یہ ہماری ڈیمانڈ کا ڈائیگرام ہے اس کے ساتھ سے وہ اپنی کام شروع کر دیتے ہیں فرض کیا جو ہم سے نمک ہم چین آہ انڈیا کو نمک دیتے ہیں جی کیونکہ ہم ساب سے زیادہ سپورٹ نمک کرتے ہیں وہ ہم سے لے کر نمک کو فیوری فائی کر کے آگے وہ دس گناہ زیادہ ریٹ پہ رشیہ ساتھ والے کنٹریز کو سپلائی کر رہا ہے پرچیزنگ ہمارے سے کام پریٹس پہ کر کے ہم سے تو ایسی سمجھ لے کہ فری جو ہے وہ پرچیز کر رہا ہے پرچیز نمک تو فری ہم سے پرچیز کر رہا ہے وہ ون روپیز پر کیجی بھی نہیں بانتا تو آگے تو وہ ففٹی روپیز ٹوانٹی فائی روپیز پیکٹ کے ساب سے آف کیجی والا کیجی والا پیوری فائی کر کے آگے سیل کر رہے جی اور وہ ہم سے امپورٹ کر کے اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ منافق کمار ہے ہمارے گورنمنٹ مثل میں نا یہ دھیان نہیں دیتی کہ ہمارے کنٹری میں جو زیادہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے اس پر کام نہیں اتنا زیادہ کرتی ہے ویسے بے شک جو ہے نہ وہ ہمارے پاس بھی ریسورس بہت زیادہ ہیں ریسورس ہم ان کو لا عمل میں نہیں لے رہا رہے ہیں انڈیا کی پلیسی ہے بے شک وہ آہ 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 سا کام کر رہے ہیں لیکن وہ چیز کی طرف زیادہ زیادہ بڑھ رہے ہیں آئی ٹی میں ہم سے آگے جا رہے ہیں ایکسپورٹ کی دنیا میں ہم سے آگے جا رہے ہیں اب چائنا میں جو ایک کی ڈیمانڈ نہ بڑھتی تو چائنا جو اپنی میڈیسن کی ڈیمانڈ پوری کر کے اس کے علاوہ ایکسپورٹ دنیا میں کر رہا ہے انڈیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ جنسیز ہیں میڈیسن کی وہاں پہ بہت زیادہ ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے یہ نہیں کہ بہت زیادہ لیول پہ لیکن کم سے کم اپنی ڈیمانڈ سے ایکسٹر جو وہ ڈیمانڈ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہمارے کراچی میں کچھ انڈرسٹیز ہیں لگائے گی میڈیسن کی لیکن اتنے بہت مانے پہ نہیں کہ وہ ہمارے اپنی کنٹری کو ڈیمانڈ کو پورا کر سکے اس لئے ہمیں ساتھ ملک سے چائنہ سے انڈیا سے جو انہوں وہ ایمپورٹ کرنے پڑتی میڈیسن پہلے ہماری زیادہ ایمپورٹ جنہوں چائنہ سے ہوتی تھی اب چونکہ چائنہ کو خود ایمپورٹ کی ضرورت ہے میڈیسن میں کوئنڈ کی وجہ سے اس لئے ہمیں پھر انڈیا کا سارا لینا پڑ رہا ہے یا ہم کسی اور کنٹری سے یہ ایمپورٹ کر رہے ہیں میڈیسن ٹھیک ہے مجھے آپ پاکستانی عمام آپ کو دیکھ رہی ہے انڈین پاکستانی پاکستانی صاحب کو دیکھ رہے کوئی میسیج دنا چاہیں گے آپ جی میں پاکستانی 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 کو میسیج جو ہے نا میرا سب سے پہلے یہ میسیج ہے کہ اپنی سید کارikٹیوٹیس ایکسسائزیس ہیں ان کو بڑھائیں ان کو پروان چڑھائیں ہمارے وہ ایک کسی دنا کقول ہے کہ جس ملک کے کھیل کے میدان میں رش ہوتا ہے وہاں کے ہاؤسپیٹلل میں رش نہیں ہوتا ٹھیک ہے جن کے خیلوں کے میدان عباد رہتے ہیں وہاں کے ہاؤسپیٹل ویران رہتے ہیں اور جہاں پہ جو کھیل دے گل جو کھیلوں کے میدان جو یہ ویران ہو جاتے ہیں وہاں کے ہاؤسپیٹل باعد ہو جاتے ہیں ہمم ہم میڈیسن خود ہم آگے سے امپورٹ کرتے ہیں اتنی اچھی ایک تو میڈیسن مل بھی نہیں رہی آگے ہر چیز میں آج کل دو نمبری چال رہی ہے اپنی سید کا جو وہ کہتے ہیں علاج سے پریز بیتر ہے اپنی سید کا بہت زیادہ کیا رکھیں خود اپنی سید پر توجہ دیں اپنے داروں پر توجہ دیں اپنے اولاد پر بھائیں بہن بھائیوں پر توجہ دیں اور اپنا بہت زیادہ کیا رکھیں کھانے کی پینے کی چیزوں میں پریز کریں اتیار کریں بس یہی میسید بہت شکریہ الحمدللہ آپ کا نام محمد نور علین کیا کرتے ہیں آپ میں نے پنجاب انیورسٹی سے سوشالوجی کیا ہے بیئس اب یہ فارغ ہوا ہے سر آج اس ٹاپک میں ویڈیو رکار کرنے جارہا ہوئی ہے کہ جیسے کہ آپ کو تو ون نائنٹی فور کنٹریز آرڈی جو نا میڈیسن لے رہی ہے انڈیا سے اب جو اس میں دو کنٹریز انکلوڈیڈ ہیں پاکستان اور انڈیا جو انپورٹ ہوڑی ہے میڈیسن اب انہوں نے جو چینہ نے آج انہیں یہ بولا کہ جو ہمارے موجودہ حالات ہے آپ کوویڈ آئے اور آپ مہینہ میڈیسن ایک سپورٹ کریں اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اتنے سٹرونگ ہو چکے انڈیا فارما میں چکے وہ میڈیسن بھی اب جو آگے کنٹریز میں جساں چینہ اور پاکستان کو بھی جو آنا وہ سپورٹ کریں میڈیسن جی بلکل پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہاں سے اور انڈیا ڈیسن میں بھی بہت سے ٹاپ پہ تھے ابھی چائنہ میں پھر کرائیس چل رہے تو چائنہ بھی ابھی ریکویسٹ کر رہے تو زاہر سے بات ہے جب آپ کی جو ریسرچ تھوڑا سا کمزور ہو پاکستان جس طرح ڈیولیپنگ کنٹریز سے بھی ایکنومک ٹرمائل چل رہے تو اس صورت میں ہمارے جو میڈیسن کے جو بہت زیادہ پرائیسز ہائی ہو گئے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ بائیلیٹر ریلیشنشپ قائم کرنی چاہیے اور وہاں سے مانگوانا چاہیے ایکسپورٹ کرنی چاہیے میڈیسن اور دیکھیں آپ خود چائنہ ایک بیگیسٹ اکانومی تقریباً بننے جا رہے تو وہ انڈیا سے کر رہے تو آپ اس سے نظر لگا سکتے کہ ان کی جو فارمیسٹیکل وہ جو کمپنیز جی جی وہ کتنی ملدہ لیول پہ جا چکی ہے پاکستان کو چاہیے کہ اپنی بھی وہ کریں لیکن کرنی پاکستان کی اتنی سیچویشن نہیں ہے کہ وہ بلکل موجودہ حالات میں انشاءاللہ لانگ ٹرم میں پاکستان بھی ترکی کرے گی تو یہ بہت اچھا اوشن ہے میں بتا رہتا ہوں انڈیا بھی اس ٹیم جو ہے ان کی بھی اکانومی جو آنا اس ٹھرڈ نمبر پہ جاری دوہزار تیس میں جاری ہے ٹھیک ہے اور وہ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہم انڈیا سے انپورٹ کر رہے ہیں ہمیں شروع سبتا ہے جائے انڈیا سے جو ایک دشمن ہمارا ملک ہے پھر کیوں ہم وہاں سے جو اینا میڈیسن پورٹ کر رہے ہیں آصل میں یہ دشمن تو بھی ظاہر سے بات ہے وہ ایک ہے ہم ڈیفرنس ٹیٹیجی بھی ہر کنٹری اپنے ایک آس سیکیورٹی انٹریس کو زیادہ پریفر کرتے اور پاکستان کو بھی آویس لی کرنی چاہیے لیکن جہاں پہ آپ کی ضرورت ہے آپ کی ایک آس لائف سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یہ میڈیسن کا آپ کو پتہ ہے کہ جو غریبوں کا ایفورڈ ہی نہیں کر سکتے اس سیچویشن میں جو ایک کرائیسیس کی سیچویشن میں پاکستان کو ہیلیب ضرور لینا چاہیے ہماری نائیبیرین کنٹریز ہے تو اس میں ہیلیب لینے میں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مجھے قباہت ہوگی ہے انڈیا اتنا سٹرونگ ہو چکا اپنے میڈسکن فارما سوٹیکل میں اتنا سٹرونگ ہو گئے کہ وہ میڈیسن بھی ہر جگہ تو آپ کو جیسے ان کی جو وہاں پہ آئی فون بھی بن رہا اور کافی چیزیں وہاں پہ مینفیکچرنگ ہوتا جا رہی ہے اور ٹیکنالوجی میں آئی ٹی سسٹم میں آپ کو پتہ ہوگا وہ ہر جگہ پہ آپ جیسے چینہ ایک کافی سٹرونگ پاور وہ انہوں نے بھی اب ان کے خواہش کیا آپ میں میڈیسن اپنے اتنی سٹرونگ ہو چکی ہے انڈیا فارما میں بھی ہو گیا انڈیا تو آپ کو پتہ ہے آئی ٹی میں تو آل ریڈی وہ بہت ٹاپ ہے جس طرح تقریبا جو گلوبل کمپنی سے ان کے کافی سی اوز انڈیا سے بلاؤں کرتے تو وہاں پہ ایڈوکیشن سسٹم کافی بہتر ہے اس کی وجہ سے ظاہر سے باتیں ترکی ہوتی ہے ریسرچ ان کا کافی سٹرونگ ہے جس طرح کوویڈ نائنٹین میں دیکھا ہم نے ابھی جو فارماسٹیکل جو ان کی ڈیولپ ہو رہے تو ظاہر سے بات ہے وہ ایک بہت آگے جا رہی ہے تو آلٹی میٹلی ایک سوپر پاور کو بھی ان کے کہنا پڑا کی بھئی ہمیں ایکسپورٹ کر لے ایمپورٹ کر لے کر لینی چاہیے تو انشاءاللہ پاکستان بھی اس قدم میں آگے جائیں گے لانگ ٹرم ضرور پلیننگ ہوگی لیکن جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق ایمپورٹ کرنی چاہیے وہاں سے میڈی سر چلے ٹھیک سر بہت شکریہ بہت شکریہ